اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اللہ تعالیٰ کی چار رحمتیں جو انسان سے قبول نہیں ہوتا بیٹیاں، مہمان، بارش اور بیماری یہ چیز ہے کیا کہ اللہ کی رحمتیں ہیں جب اللہ بیٹیاں دیتے ہیں گھر میں تو رحمتیں نازل کرتے ہیں لیکن انسان سے کیا ہوتا ہے؟ برداس نہیں ہوتا ہے مہمان کو دیکھ کر گھر کے خاص کر کے عورتیں کا کیا ہوتا ہے؟ مو بن جاتا ہے کیونکہ مہمان آنے سے کیا ہوتا ہے؟ گھر کے کام بڑھ جاتے ہیں اور بارش ہونے سے انسان کو بارش ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہو تو بھی مسئلہ کچھ کچھ ایسے انسان ہے کہ جس کو ہر چیز میں مسئلہ ہی دیکھتا ہے اگر بارش ہو تو مسئلہ، اگر کم ہو تو مسئلہ، نہیں ہو تو مسئلہ اور بیماری اگر آتی ہے، چھوٹی مٹی بھی بیماری آتی ہے انشان کیا ہوتا؟ افسوس کرنے لگتا ہے یا پھر وہ سوچتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ گناہ گار ہوں یا پھر اس کے دماغ میں بہت طرح خیال آتی ہے کہ میں ہی کی بیمار ہوا اس طرح کی تو اللہ تعالیٰ کی چار رحمتیں ہیں جو انسان سے برداست ہی نہیں ہو پاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چار ایسے عذاب ہیں جو انسان خوشی سے قبول فرماتا ہے، قبول کر لیتا ہے پہلی بات کی سود، سود جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں ہیں عذاب ہے لیکن انسان اس کو بہت خوشی سے قبول کر لیتا ہے اور آج کے ٹائم میں تو سود کا اتنا زیادہ چلا ہوا ہے کہ ہر چیز میں ایم آئی پہ لے لو ہے یا پھر اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے لے لو، اگر نہیں بھی ضرورت ہے تو آج کے وقت میں ٹرین چل گیا ہے سود ہو گیا زہیز ہو گیا جو دہج کے آج کے وقت میں شادی کے نام پر گیر مسلم میں تو ہوتا ہی ہے کہ ہاں دہج لیکن آج کل مسلم لوگ میں بھی عام ہو گیا بینہ دہج کے تو لڑکیاں کے شادی نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جھوٹ جو ہم لوگ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر جھوٹ بولتے ہیں اور قریبت کرتے ہیں اور ہر کوئی آج کے وقت میں شادی کوئی ایسا انسان ہو جو جھوٹ اور قریبت سے بچ گیا چھوٹے مسلم میں بھی اگر جہاں پر سرچ بول کے بھی کام ہو سکتا ہے پھر بھی انسان کو عادت ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے کی یہ اللہ تعالیٰ کی چار رحمتیں ہیں اور چار عذاب ہیں اور کس طرح سے انسان اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹی رحمتوں کو بھی انسان برداست نہیں کر پاتا thank you so much ویڈیویں مرے رہنے کے لئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you so much اسلام علیکم